باب چار پس جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں جس طرح اس نے کہا کہ میں نے اپنے غزم میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے وہ بنائے عالم کے وقت اس کے کام ہو چکے تھے چنانچہ اس نے ساتھ میں دن کی بابت کسی موقع پر اس طرح کہا ہے کہ خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے ساتھ میں دن آرام کیا اور پھر اس مقام پر ہے کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے پس جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اس آرام میں داخل ہوں اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ نہ فرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے تو پھر ایک خاص دن تھرہا کر اتنی مدت کے بعد دعوت کی کتاب میں اسے آج کا دن کہتا ہے جیسا پیشتر کہا گیا کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو اور اگر یشو نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو وہ اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا پس خدا کی امت کے لیے ثبت کا آرام باقی ہے کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا پس آو ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی سخص گر نہ پڑے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور محسر اور ہر ایک دودھاری تلواز سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جاجتا ہے اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا یعنی خدا کا بیٹا عیسو تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے